اچھا کہاں تھے ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے اتندو تیز بیانات الزامات اور ان کے سیاسی مخالفین کا کچھ بگاڑ سکے یا نہیں لیکن ایک بات صاف ہے علی امین گنڈاپور کی سیاست نے اب تک اپنی پارٹی کا بھی کوئی خاص بھلا نہیں کیا بہت دفعہ ان کی سٹیٹمنٹ سے ان کے اپنی پارٹی کافی ڈیمیج ہو جاتی ہے اسلام آباد جلسے میں جو لبکشائی انہوں نے کی اس سے پارٹی کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئے کے لیے بھی جو ہیں ان میں اضافہ ڈیفنیٹلی ہوا ہے اور انتہائی ذمہ دارانہ عہدے پر بیٹھنے کے باوجود علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ہر وقت اور ہر کسی سے لڑنے اور مطلب بہت کچھ کہنے میں وہ بلکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور شاید اسی لیے وہ اس پوزیشن پہ بھی ان کو تائنات کیا گیا ہے جس پہ وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک سرٹن مزاج بھی رہا ہے جو زیادہ بولے گا جو زیادہ جارے مزاج ہوگا جو زیادہ لڑے گا بھیڑے گا بدتمیزی کرے گا لیٹس بی ایس گوڈ تو بی بولڈ وہ ضرور کسی نہ کسی مقام تک پہنچتا ہے اور علی امین بھی شاید اسی کا نتیجہ ہیں کل انہوں نے ایک بار پھر گاونہ کے پی فیصل کریم کنڈی کو نشانے پر رکھا اور مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے خلاف بولنا تو شاید وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کیا کہتے رہے سننیجو اصل میں گورنر جو ہے چاہتا ہے ایمپورٹنس وہ کہتے ہیں نا ویلہ ہوئے میری خیال میں ایک وہ لڑکا ہے ویلہ مونڈا وہ ٹی ٹاک پہ وہ ویلے مونڈے والے آئی ڈیز کو دے دیں ویلہ مونڈا جو ہے بیٹھا ہوا ہے نا یہ چاہتا ہے ایمپورٹنس صاحبہ صاحبہ فضول باتیں کر لیتا ہے پرچی پہ آیا ہوا بندہ ہے یہاں پہ ایک سنوری آر ای ڈی آئی ہوئی ہے پرانی پڑی ہوئی ہے یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا یہ بھی کے پی گورنمنٹ خوالے کیا جائے تو پھر کسی این ایکسی میں جائے گا یہاں کے رہے کے گھر میں جائے گا اس کو عزت راست بھی آ رہی ہے بڑے مزار ڈرائی روم میں ٹکٹاک بنایا ہے ایک ٹکٹاکر پنجاب میں بیٹھی ہے ایک ٹکٹاکر یہاں پہ چھوڑا ہو ہے ٹکٹاک بنا لے اس ڈرائی روم میں جیسی بنا نہیں ہے ونہا اس ڈرائی روم سے بھی جائے گا اس بیڈروم سے بھی جائے گا آپ لوگ کی عادت سے زیادہ فالوئنگ جو ہیں وہ ٹکٹاکرز ہی ہیں تو ٹکٹاکرز کو اتنے نیگٹیو ٹرم میں کیوں آپ یوز کر رہے ہیں کہ کوئی ٹکٹاکر ادھر ہے مطلب what are you saying یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی پورا سوشل میڈیا جس میں ٹکٹاک اور مطلب جو بھی ایسی ایپس ہیں اور کمیونکیشن ٹولز ہیں اس پہ تو آپ لوگا راج ہے تو اس کو اب اتنا اس کو تذہیق آمیز انداز میں بیان کیوں کر رہے ہیں آپ کیونکہ I'm sure ہم بھی ٹکٹاک جب فالو کرتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی فالوئنگ ہیں اور اس پہ بڑے ایکٹیو بھی ہیں آپ کے پارٹی میمبران بھی اور پارٹی تنظیم itself بھی سو I wonder یہاں کیا آچیف کرنا چاہ رہے ہیں چند دن پہلے علی امین گنڈاپور نے افغانستان کے ساتھ پر آہراس مذاکرات کا اعلان کر کے ملک خارجہ پولیسی کو چیلنج کیا تھا گوونہ خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کہہ چکے ہیں کہ علی امین صوبے میں گوونہ راج لگوانا چاہتے ہیں ایک اور بھی معاملہ ہوا تھا پشاور میں رحمت اللہ العالمین کانفرنس کے دوران افغان کانسلٹ کے اہدداروں نے قومی ترانے کے دوران اٹھنے کی زہمت نہیں کی وہ بیٹھے رہے وہاں پہ دنیا میں ایک ظاہرہ سفارتکاری کے نوم ہوتے ہیں کسی بھی ملک قومی ترانہ ہو اور آپ اس ملک میں سپیشلی موجود ہوں تو آپ احتراماً کھڑے ہوتے ہیں دفتر خارجہ نے افغان نازم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا مگر علی امین افغان سفارتی عملے کا دفاع کر رہے ہیں اور موجودہ سیاسی کشیدگی کے محول میں ہر صورت میں لاہور میں جلسہ کرنے پر بھی طلب ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں ہیں مناظر ہم آپ کو اس لئے دکھانا چاہتے ہیں کہ اس میں کیونکہ بڑا غصہ تھا اگر آپ دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر جب تصویر ہیں اور یہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ سی ایمز آپ کھڑے ہیں وہ مڑکے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں مطلب آپ ارڈی کر سکتے ہیں کہ بھئی کھڑے ہو آپ کے گیسٹ ہیں لیکن نہیں اور وہ آپ اس بات کو اس ایکٹ کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اب یہ چیزیں ہیں جو بڑی تکلیفتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی لائلٹیز آپ کے ملک کی طرف ہیں کہ نہیں ہیں یا بس اپنے لئے ہیں تو یہ چیز بڑی آیاں ہو جاتی ہے اس چیز میں اچھا اب اس کے بعد کیا کہیں گے کہ سیاسی جلسے جلوس ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کم از کم سیاسی محول تو ایسا بنانا چاہیے جس میں سرگرمیوں پر اعتراض کی گنجائچ نہ بچے لیکن لگتا یہ ہے کہ جانبوچ کے آپ اس قسم کی گیدرنگز کرتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں جہاں you should be talked about even if it's in a negative way اب تو یہی لگنا سٹارٹ ہو گیا کہ you really don't care اچھا جی گاونہ ہمسیلو گاونہ صاحب خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی ہمارے صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں شکریہ گاونہ صاحب گاونہ صاحب آپ ہر معاملے میں وزیراعالہ خیبر پختونخواہ کو نجانے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں یا شاید انہیں یہ لگتا ہے بڑے سخت الفاظ بھی ہوتے ہیں اور وزیراعالہ بھی آپ کو نشانے پر رکھتے ہیں اور وہ بھی ایسے انداز میں کہ پھر آپ کو جواب بھی دینا پڑتا ہے کیا کریں عوام کیا کرے سارے صورتحال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے کچھ ایسے میں نے سمجھ دیکھ کہ کوئی ایسے سوالات ہیں جو میں نے سخت کیا ہوں اور اللہ کا فضل ہے کہ میں وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا جو وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ جو استعمال کرتے ہیں آپ کے سامنے بھی ہے شاید آپ اس چیز کو ریپیٹ بھی نہ کر سکیں جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں سوالات دیکھیں جب کیا جاتے ہیں اور آپ نے مجھ سے سوال کی تو میں جواب دے رہا ہوں اگر آپ وہ سوالات کریں گے سے جو سوال کرے گا میں ڈیفنٹلی جواب دوں گا ہاں البتہ میں نے ان کے جو منشٹرز ہیں اور جو ایڈوائزرز ہیں جو بھی ہیں ان کو یہ لئے میں نے عام معافی کا اعلان کیا اور میں نے کہا آپ کے جب وزیراعلا بولیں گے تو میں ان کو ڈیفنٹلی جواب دوں گا میں نے شروع شروع میں ان کے ساتھ ایک پوزیٹیو ریلیشن کی بات کی تھی جس کا انہوں نے ناجائز فائرات اٹھایا تو ایک جگہ میں فول سٹاپ تھا فول سٹاپ کے بعد جو ہے یہ چیزیں اس حوال لگوں سے جاؤں میں ان سے اگر میں ان کو بولوں کرپشن نہ کریں تو یہ سخت بات ہے اگر ان کو میں بولوں کہ آپ ٹرانسٹلو جو ہے وہ آپ نے دہشتگردوں کے حوالے کر دی ہے آج تک کوئی بھی لون آروپی میٹنگ نہیں ہوئی تو یہ سخت بات ہے اگر میں بولوں کہ آپ فوجوں کے خلاف کر رہداد اپنے اسمبلی میں پاس کراتے ہیں لیکن عوام کی فلاہ عبود کے لئے آپ بات نہیں کرتے ہیں تو یہ سخت بات ہے اٹھونگوں کے سخت بات آپ کس کو کہتے ہیں میں تو پاکست ایک آئینی عوضے پہ بیٹھا ہوں اور جب تک میں آئینی عوضے پہ بیٹھا ہوں میں اپنے آئین کا تحفظ کروں گا آئینی ہے جو بھی میرے پاس آئین کی خلاف کام ہوگا میں اس کو اس کو دفاع کروں گا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور عوام کی فرعہ بہت کے لیے جو بھی کام کرنا چاہے وہ میرا سیاسی مخالفی ہونا ہو جو بھی ہو صوبے کے امن کے لیے صوبے کی ترقی کے لیے نوجوانوں کی روزگار کے لیے گومن ایمپاورمنٹ کے لیے اپنے نوجوان جو کے مارے کھیل کے میدان میں سپورٹس کے لیے میں ہر کسی کے ساتھ کام کرنے کو تک ہوں لیکن آپ کنڈی صاحب یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت آپ ہی کے صوبے جس میں آپ گورنر ہیں وہاں ہو کیا رہا ہے وزیراعالہ خیل پختونخواہ کی جانب سے ریاستی پولیسی کے مخالف اپنی خارجہ پولیسی بنانے کا قدم خود افغانستان سے مذاکرات کا اعلان حکومت اسے فیڈریشن کو چیلنج کرنے کے برابر دیکھ رہی ہے اور اس قسم کی ون بائی ون اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جن کو شاید اس طرح دیکھنا بھی چاہیے آپ صوبے میں وفاق کے نمائندے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت صحیح کہہ رہی ہے یا پھر یہ اووری ایکٹ کر رہے ہیں دیکھیں حکومت بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ کے ایک فنکشن ہے اس میں کونس جنرل آ رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے اس میں وہ کیا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں نے ریاست آپ میں نے آپ نے کہا کہ میں نے ملک کے ساتھ کل فور ایزامپل کوئی اور صوبی اللہ بولے گا ہم نے فلاں ملک سے بات کرنی ہے دوسرا بولے گا میں نے فلاں ملک سے بات کرنی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے ریاست ریاست سے بات کرتی ہے حکومتیں حکومتے سے بات کرتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ غانستان سے بات کرنی ہے میں جاؤں گا ان کے ساتھ آج ان کی حکومت ہے ان کے اوپر تو آپ لوگوں نے بڑا کہا تھا کہ یہ تالیبانوں کے اوپر جب حکومت ہی ہم نے ان کو اڈے دیئے کولیٹرل ڈیمج ہوا تو جب ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے جب ان کو بیس ملے جا رہے تھے جب یہ وہاں پر ان کے اوپر حملے کی جو بقوار آپ کہہ رہے تھے کیسے ہوا ہے تو اس وقت موصوب کے والد صاحب مشرف کابینہ میں وزیر تھے صوبے میں وزیر تھے انہوں نے کہ جب اڈے اور یہ چیزیں ہو رہی تھے اس پہ انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی نہ ڈیسنڈنگ نوٹ لکھا نہ واقع اٹ کیا اس وقت مزارت کے مزیر لوٹ رہے تھے والد صاحب اس سائٹ پہ مزیر لوٹ رہے تھے بیٹا اس سائٹ پہ مزیر لوٹ رہے اور لوگوں کو بے حقوق بنا رہے ہیں یا والد صاحب کی پولیسی اب بتاتے کہ میرے والد صاحب غلط تھے حالانکہ لوگوں کو تو والد کے نقشے نقشے جنب پر چلنا چاہیے لہٰذا یہ جو ہے ادھر جو ہے اس وقت جب مشرف صاحب کے ساتھ تھے لوگوں پہ ڈرون بھی کروا رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے آقا نیستان میں اب کہہ رہے کہ نہیں ہم ان کے تحفظ کریں اب بھی بتائیے گا یہ معاملہ جس کا آپ نے خود بھی اشارہ کیا ذکر کیا زیادہ سیریس ہو رہا ہے افغان سفارتکاروں کا سفارتی آداب کے خلاف ورزی اور ریاست کے ایکشن سے سرٹنلی معاملہ کس طرف جائے گا یہ ایک قویسٹن مارک ہے لیکن افغان ٹیم کی جانب سے وضاحتیں دے رہے ہیں علی امین صاحب آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ مزید بگڑنے کا چانس موجود ہے مجدوست یہ لگ رہا ہے کہ وزیرالہ خیبر خواہ تو تو وزیرالہ نہیں ہے بلکہ وہ شاید اغوانستان کی کسی صوبے کا جو ہے وہ وزیرالہ ہے جو اتنی ایکشن دے رہے ہیں اس بات میں رولی غلط ہے چودہ اگرس کو میں نے بھی آہ کوسل جنرل جو ہے اغوانستان کو ایران کو اور امریکہ کو بلائے تھا میرے پاس صوبے میں ہمارے پاس تین کوسل جنٹین کو بلائے تھا فلیگ حسنگ سیر میں نہیں ہوئی وہاں پر ترانہ بھی تھا پاکستان کا ترانہ بجائے گیا وہاں پر انہیں کیک بھی کٹا اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا ڈبلومیٹک کوئی نامز ہوتے ہیں اس کو فالن نہیں کیا حق تو یہ تھا اگر ان کو اتنے ہی وزیراللہ صاحب کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں ہونی ہیں تو ان کے اپنے آفس میں بٹھا دیتے سب ایرانٹ کے بعد جب سپیچ تھی جو بھی اس کو اس پاس بلائے تھے لیکن آج اگر آپ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں جو ڈبلومیٹک نورنس کا خیال نہیں رکھتے تو میں نے سمجھ دیکھے کہ ٹھیک ہے اس میں ہمارے صوبے میں صوبہ اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پاس ہوئی ہے میں نے خود بس کی مضامت کی ہے کہ یہ بلکل غلط ہے سب سے پہلے پاکستان پاکستان کی عزت پاکستان کا وقار اس کے بعد باقی چیزیں ہیں تو ہم پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں یہ بھی کنڈی صاحب ہم تصویر بار بار دیکھتے ہیں اور ہم سوچے ہیں کہ باقی بھی بہت زیادہ عوامہ کھڑی ہے کسی کو بھی کیسے برداشت ہوا ہوگا کہ آپ کے ملک کا آترانہ بجرہو آپ کا نیشنل انتھم ہے کسی بھی ملک میں جائے ان کا بھی نیشنل انتھم ہو تو آپ کھڑے ہوں گے بیکاوز this is what you want does اور سارے خاموش ہیں اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اس بات پر ہمیں دیکھ کے اتنی تکلیف ہوئی ہے کریں نیوے آگے چلتے ہیں یہ بتائیے گا کہ صوبے اور وفاق کے درمیان جو تناؤ سخت ہوا ہے یہ اسلام آباد جلسے کے بعد ہی ہوا ہے اب اعلان کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کرے گی اور خیبر پختون خواہ سے کاف لے جائیں گے اب ہرحال تو آبیس یہ ایک سیاسی ایکٹیوٹی ہے کیا پنجاب حکومت کو مکمل اجازت اور تعاون دینا چاہیے تحریک انصاف کو میں نہیں سمجھتا ہے کہ جو رویہ اس وقت پی ٹی آئی کا ہے اور جو گالم گلوچ اور جس اسم کی وہ بےہودہ گفتو کرتے ہیں ان کو اجازت دینی چاہیے بلکل پولٹکس میں پورا من تجاہ چیزیں ہوتی ہیں پولٹکس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی جس طریقے سے آپ شام کو آئیں آپ پتنی کون سی دوائی استعمال کر رہے ہیں شہید میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور آپ پر آل فال جو ہیں وہ بکتے رہے ہیں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں جو ہے اگر آپ ایک جمہوری طریقے سے آپ جمہوری انداز سے اگر سپیچ کر سکتے ہیں آپ پاکستان کی ریاست کو چیلنج کریں آپ پاکستان کی فوج کو چیلنج کریں ان کے خلاف بائنات دیں ان کو آپ ٹارگٹ کریں یہ آپ کسے جام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے محبوطن ہونے کے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے یہ محبوطن پاکستان ہیں تو اس قسم کا ایجنڈر نہیں لے کے پھرتا یہ تو ملک دشمن ہی کوئی ایجنڈر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نو مہین میں بھی نہیں ہے جو جو بھی غلط کام ہوئے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہوتے ہیں لہذا مجھ سے اگر آہ سوائی پنجاب کی سوائی حکومت مشورہ مانگے من کو مشورہ دوں تو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے اس قسم کے لوگوں کو کسی صورت بھی تکرنے اجازت نہیں ہونی بہت شکریہ 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 کے پی فیصل کریم کنڈی ہم سے بات کر رہے تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جب بھی کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے تو اس میں آہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہاتھ ضرور ہوا ہے اچھا جی اب ظاہر لاہور میں جلسے کا اعلان تو کیا ہوا ہے کیا ہوتا ہے وہ ہم ابھی سے تھوڑا تھوڑا تو پریڈکٹ کری سکتے ہیں کہ کیا ہوگا لیکن ناظنگ شوڈ کاب ایز سرپرائز تو اینی بڈی بکوز آپ پریسیڈنٹس دیکھیں نا کہ کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آگے بعد کس طرح پہنچ رہی ہے اور اس کے بارے میں کہا بھی جا رہا ہے لاہور جلسے کا کہ بانی چیئرمن کی طرف سے کہا جاتا ہے ان کے کہ آپ کفن بانت کے سروں سے نکلیں پھر دوسری طرف سے بیانات آ رہے تھے کہ اٹک پل سے آگے جا کر دکھائیں سو وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے ظاہر ہے اس ملک پر صف کا حق ہے چاہے وہ خیبر پکٹنخواں میں رہتا ہو پنجاب میں رہتا ہو سندھ میں رہتا ہو بلوچستان میں رہتا ہو ہر کسی کو ہر جگہ جانے کی اجازت بھی ہونی چاہیے اسحار خیال کی اجازت بھی ہونی چاہیے ابو بکر صدیق جیس ابو بکر بتائیے گا کیا تیاریاں ہیں کیونکہ اب ہم اگر پاسٹ جلسے وغیرہ دیکھیں پی ٹی آئے کے تو ہم بہت کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ تو لاہور والا جلسہ تو بڑے جارہانہ طریقے سے اس کی آناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اور بہت کچھ جیسے اس میں ہونے والا ہے کیا تیاریاں دیکھیں آناؤنسمنٹ جیسے آپ نے کہا تھا وہ کافی اگریسیو انداز میں ہمارے وزیر علیہ خیبر پختنخواہ علیہ امین گنڈا پور صاحب نے کیا تھا لیکن ہم دیکھ رہے کہ اس جلسے کیلئے تیاریاں جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہو رہی جس طرح اس سے پہلے کے جلسوں کیلئے ہو رہی تھی کیونکہ اسلام بات کا جب جلسہ تھا تو خیبر پختنخواہ سے کافی تیاریاں تھی اور ایون دو آفتے پہلے سے ہی جو ہے وزیر علیہ صاحب جو ہے وہ میٹنگز بلاتے تھے سی ایم ہاؤس میں آراکین اسمبلی کی ایون مرکزی کی عادت کی میٹنگز بلاتے تھے اور ایک آفتے سے جو ہے تیاریاں ہو رہی تھی اور ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا کہ کس سلکے سے کتنے لوگ جائیں گے اور کون کون جو ہے وہ لیڈ کرے گا کس زلے سے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جلسے سے پہلے جاری تھی لیکن اس بار اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تیاری کی انصاف یہ صوبائی قیادت جو ہے جو خود علی امین صاحب بیت کر رہے تو کوئی تیاریاں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں ہے رہے پتہ آج ایک اجلاس ضرور بلائے گیا ہے چونکہ ابھی کچھ دن باقی ہے جلسے کی جو انانسمنٹ ہوئی تھی دیٹ کو تو ابھی چونکہ کچھ دن باقی ہے تو آج انیس تاریخ کو جو ہے اجلاس طلب کیا گیا ہے پاکستان تیاری کی انصاف کی مرکزی قیادت جو ہے وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گی بتایا جا رہے کہ عمری عوب صاحب اور دیگر جو عصد کیسر صاحب ہو گئے عاطف خان اور پاکستان تیاری کی انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے تو اس کو بھی اس اجلاس کے لیے مدود کیا گیا ہے اور وزیر علیہ خیبر پختون خواہ علی من گنڈا پور جو ہے وہ اس چہر کریں گے اس اجلاس کو سی ایم ہاؤس میں جلاس ہوگا اور اس اجلاس میں لاہور جلسے کے حوالے سے جو ہے گفتگو ہوگی لائے عمل تیار کیا جائے گا بتایا جائے گا کہ کس طرح ٹھیک ہے جی آج اجلاس ہوگا جس میں کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں ابھی تک تو کوئی تیاری آسش نظر نہیں آرہی ہے شب کابو بکر تینکیو فور بینگ ویڈ آس سرپرائیز ہوگا سرپرائیز کچھ بھی ہو سکتا بٹ ایک بات کنساننگ ہے مطلب صوبے میں جو امن اومان کے صورتحال ہے متعدد علاقے ایسے ہیں اگر آپ آف تر ریکارڈ پوچھیں بہت سے لوگوں سے کہ آپ شام کے بعد وہاں باہر نہیں نکل سکتے گزر نہیں سکتے سو اس پہ کتنی فکر مند ہے صوبائی حکومت this is also an important question کتنی فکر مند آپ کو لگ رہی ہے صوبائی حکومت